سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے ایس پی ہائیوڈیزیشن ایس پی ہائیوڈیزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جب ون ایس ٹھیک ہے جی ون ایس اینڈ ون پی اینڈ ون پی آر بیٹلز آر بیٹلز یہ جب آپ اس میں انٹر مکس ہوتے ہیں میں یہاں لکھوں گا انٹر مکس تو اس کے نتیجے میں جو ہمارے پاس ایس پی ہائیوڈ آر بیٹل آتے ہیں ایس پی اس کو میں ذرا بہتر کر کے لکھ لوں ایس پی ہائیوڈ ایچ وائی بی آر آر بیٹلز آتے ہیں تو اس پراسس کو ہم کہتے ہیں کہ ایس پی ہائیوڈیزیشن اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایس پی ہائیوڈیزیشن اور دو ایس پی ہائیوڈ آر بیٹلز ہمارے پاس آتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ کاربن اگر ہم کاربن کی بات کریں کاربن کو سامنے رکھتے ہی میں آپ کو ایس پی ہائیوڈیزیشن کی بات کروں گا کاربن کا ایٹامیک نمبر سکس ہے اور اس کی ہم الیکٹرانیک کنفیگوریشن کریں تو ہم اس طرح سے کریں گے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ٹو پی ایکس ٹو پی وائی ٹو پی زی پی ایکس وائی اور زی یعنی یہ پی جو ہے وہ ایکس ایکسز پہ ہے پی ایکس پی عربیٹل وائی ایکسز پہ تو پی وائی پی زی ایکسز پہ ہے تو پی زی اور اسی طرح جو ہے یہ یہاں پہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک الیکٹران یہاں جاتا ہے ایک الیکٹران یہاں اور پی زی میں کوئی الیکٹران نہیں ہوتا اس پہ میں زیروں لگا لیتا ہوں تو یہ کاربن کی گراؤنڈ سٹیٹ الیکٹرانیک کنفیگوریشن ہے مگر میں یہاں پہ آپ کو دکھا دوں کہ کاربن کی جو ایکسائٹیڈ سٹیٹ الیکٹرانی کنفیگریشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ 2S میں ایک الیکٹران ہوتا ہے یہ الیکٹران جمپ کر کے یہاں 2PZ میں چلا جاتا ہے کس طرح سے میں اس چیز کو یہاں پہ آپ کو بتا دوں گا تو میں یہاں لکھوں گا 1S2, 2S1 الیکٹران, 2PX1 الیکٹران, 2PY1 الیکٹران یہاں پہ اور 2PZ1 الیکٹران یہاں پہ آ جائے گا اب کیا ہوگا کہ یہاں پہ بھی میں لکھ لیتا ہوں یہ کاربن کی ایکسائٹیڈ سٹیٹ الیکٹرانی کنفیگریشن ہے ایکسائٹیڈ سٹیٹ ایکسائٹیڈ سٹیٹ کیوں میں نے کہا کہ یہاں سے یہ الیکٹران یہاں پہ کیسے گیا یہ کیسے پروموٹ ہوا کہ یہاں اس کو جیسے انرجی ملی تو اس انرجی کے نتیجے میں یہ یہاں سے جمپ کر کے ہائر انرجی آرپیٹل میں چلا گیا ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے کہ انرجی کے لحاظ سے جو ہائر انرجی آرپیٹل جس کو ہم نے کہا یہ کیسے ہائر انرجی آرپیٹل ہے اس کے مطلب بھی ہم بات کریں گے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایکسائٹیڈ سٹیٹ میں چلا گیا یہ ایکسائٹیڈ سٹیٹ ہے کہ جس میں کاربن کے آؤٹر موسٹ جو آربٹل ہیں اس میں فور انپیرڈ الیکٹران ہیں اب ایس پی ہائیبرڈیزیشن کے کیس میں کیا ہوگا کہ صرف ایک ایس اور پی آربٹل یہ دو آربٹل جو ہے یہ آپس میں انٹر میکس ہوں گے اور جس کے نتیجے میں ہمارے پاس ہائیبرڈ آربٹل آئیں گے ٹھیک ہے ہائیبرڈ آربٹل ایک ہم اس طرح سے لکھ لیتے ہیں کہ ایس پی ہائیبرڈ آربٹل دو ایس پی ہائیبرڈ آربٹل ہمارے پاس آگئے موجود ہے یہ ہم نے لکھ لیا یہ جو ہوتے ہیں SP hybrid orbital یہ energy wise اور shape wise equivalent ہوتے ہیں اس چیز کو میں diagram کی مدد سے آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو diagram ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2S اور 2PX S جو ہے وہ spherical in shape ہے اور 2PX جو ہے یہ dumbbell shape ہے جب یہ آپس میں جو ہے کیا کرتے ہیں intermix ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں SP hybrid orbital ہمارے پاس آ جاتے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ equivalent shape کے ہیں اور energy wise کس طرح کے ہیں یہ جو ہے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ energy wise کس طرح کے ہیں تو ہم نے بات کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں graph کہ ground state اس کو میں ذرا ٹھیک کر کے دکھا دوں آپ کو ground state میں جو ہے کیا ہوا کہ 2S میں سے ایک electron 2S جو ہے وہ low energy state پہ ہے اس E کا مطلب یہ ہے کہ energy جو ہے اوپر کی طرف بڑھ رہی ہے تو جیسے ہی اس کو energy ملی اس electron کو اور اس کو میں اگر اس طرح سے دکھا دوں کہ یہ اس کو یہاں پہ ہم نے energy provide کی یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں energy تو جیسے ہی energy اس کو ملی تو یہ higher energy state میں جمپ کر کے چلا گیا excited ہو گیا یعنی excited state میں یہ یہاں پہ آ گیا اور جب hybridization کا process ہوا یعنی intermixing ہوئی orbital کی تو وہ اس طرح سے ہوئی کہ 2S اور 2PA پس میں تو intermix ہو گئے 2PY اور 2PZ جو ہے اس کو میں یہاں 2 لکھ سکتا ہوں 2PZ جو ہے بلکہ یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 2PZ جو ہے وہ unhybridized ہے گئے یہ انہوں نے intermixing میں حصہ نہیں لیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ SP hybridized orbital جو ہیں 2SP وہ دو جو ہیں energy wise بلکل equivalent ہیں ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں برابر ہیں اور جو 2PY اور 2PZ ہیں وہ energy wise زیادہ ہیں higher state پہ ہیں higher energy state پہ ہیں اور یہ unhybridized ہیں انہوں نے intermixing میں حصہ نہیں لیا ہے ٹھیک ہو گیا تو SP hybrid orbital جو ہیں وہ energy wise اور shape wise equivalent ہوتے ہیں اب ہم کچھ example دیکھیں گے اور example میں ہمیں پتا ہے کہ جو alkyne ہیں ان میں کیا ہوتا ہے جی ان میں SP hybridization ہوتی ہے ethane جو ہے سب سے simplest example ہے alkyne کی اس میں میں نے یہاں پہ آپ کو دکھایا کہ یہ جو yellow color کے orbital آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ SP hybrid orbital ہیں دو carbon ہیں ہمارے پاس ایک carbon یہ اور ایک carbon یہ ہر carbon کے پاس دو SP hybrid orbital ہیں یہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ SP hybrid orbital یہ دو ہیں یہ اس carbon کے پاس اسی طرح SP hybrid orbital دوسرے carbon کے پاس بھی ہیں میں اس کو یہاں پہ اس طرف بھی show کر لیتا ہوں اب ایک orbital اس carbon کا ایک SP hybrid orbital اور اس carbon کا ایک SP hybrid orbital یہ آپس میں کیا کر رہے ہیں یہ آپس میں overlap کر رہے ہیں اور sigma barnd کی formation ہو رہی ہے دوسرا جو SP hybrid orbital ہے اس کا وہ کیا کر رہے ہیں اس hydrogen کے جو اس orbital ہے اس میں ایک الیکٹران ہے اس کے ساتھ overlap کر کے SPS overlapping کر کے جو ہے ایک sigma barnd بنا رہے ہیں یہاں پہ کانا سی overlapping ہو رہی ہے SPS اسی طرح یہاں پہ بھی SPS overlapping کے نتیجے میں اس کیسے میں بھی hydrogen کے ساتھ carbon جو ہے وہ sigma barnd بنا رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے یہ 2PY اور 2PZ جو کہ unhybridized ہیں جنہوں نے hybridization میں حصہ نہیں لیا یہ آپس میں side by side overlap کر رہے ہیں ٹھیک ہے side by side overlap کر کے یہ pi bond بنا رہے ہیں جس کے نتیجے میں یہ میں نے آپ کو دکھایا structure کہ اس میں دو pi bond جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں یعنی یہ دو double pi bond جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ان PY اور PZ orbital کی overlapping سے side by side overlapping سے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایتھائن میں کیا ہوتا ہے جی اس میں SP hybridization ہوتی ہے اچھا bond angle کی اگر ہم بات کریں تو bond angle جو ہے ان میں کیا ہوتا ہے جی bond angle 180 degree کا ہوتا ہے تو اس چیز کو بھی میں یہاں پہ mention کر دیتا ہوں کہ bond angle کیا ہے جی bond angle 180 degree یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں کہ bond angle 180 degree کا ہوتا ہے اور geometry کیا ہوتی ہے جی linear geometry ان کی geometry linear geometry ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ میں نے آپ کو دکھا دیا یہاں پہ بھی میں آپ کو angle دکھا سکتا ہوں کہ 180 degree angle ہوتا ہے اور linear geometry ہوتی ہے اس طرح سے آج ہم نے ڈسکس کیا SP hybridization اور ہم نے یہاں پہ ایتھائن کی example دیکھی اور ہم نے ڈسکس کیا کہ SP hybridization ہوتی کیا ہے کس طرح سے ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی S اور P orbital آپس میں intermix ہوتے ہیں اور ہمارے پاس دو SP hybrid orbital آتے ہیں جو کہ equivalent in energy اور shape ہوتے ہیں بھیک ہے دو بھیک ہے بھیک ہے